اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک الفلا کے سارفین کس طرح سے بینک الفلا کی موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن کسی بھی دوسرے بینک اکان میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بینک الفلا کے سارفین کس طرح سے اس موبائل اپلیکیشن میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے بلز کی ادائیگی کر سکتے ہیں یا آپ نے نمبر پر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں تو دسکرپشن میں ویڈیو کا لنک تے گئے جس کو دیکھ کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینک الفلا کے الفا موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کسی بھی دوسرے بینک اکان میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ جان لیں کہ فنڈ ٹرانسفر کرنے کا کسی بینک میں ایک جیسا ہی طریقہ ہے یہاں پہ جسٹ فر اکزمپل ہم الحبیب کو ہی لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں الفا موبائل اپلیکیشن کو ہم اپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے اپن ہو جاتا ہے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر پہلی آپشن ہے سینڈ منی کی تو جب آپ فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس منیو کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے جو ہمارے سنڈ مانی کی اپشن کے اوپر کلک کریں جو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں بینک الفلا کے الارہ سے ٹیب ہے گیا چاکے کہ ڈسٹ میں سے بنگ کو سلٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے اندر بینکس ہیں وہ سب کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے سمپل کیا کرنا ہے جس اکاؤنٹ میں آپ پیسے بیج رہے ہیں اس کے بینک کا نام آپ نے سب سے پہلے سلٹ کرنا تو میں یہاں پہ اپنا ہی بینک الہبیب میں ایک اکاؤنٹ ہے میں اس کو سلٹ کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ سلٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپل سب سے پہلے سورس اکاؤنٹ لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو آپ نے پھر ایک اکاؤنٹ سلٹ کرنا ہوگا بینک الفلا کا جس سے آپ نے پیسے بیجنے تو یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ سلٹ کر رہا ہوں جس سے میں نے فنڈ ٹرانسفر کرنے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے بینک الہبیب کا وہ اکاؤنٹ جس میں آپ نے فنڈ ٹرانسفر کرنے وہ لکھنے اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے بینک میں بیج رہے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہ بینک سلٹ کرنا جس میں آپ پیسے بیج رہے ہیں اور اسی طرح پھر آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا تو یہ سب کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے اب آپ نے بینک جب لکھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہوتی ہے اب جب آپ اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ پرپس کی آپ شناتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی پرپس سلٹ کر سکتے ہیں پرپس جب آپ سلٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ نے نیکسٹ کر لینا تو اماؤنٹ آپ دیکھ لیں میکسیمم آپ ڈائل آ کر پہ تک ایک دن میں بھی سکتے ہیں اب پرپس سلٹ کر کے اماؤنٹ لکھ کے تو آپ نے نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے اکاؤنٹ آ جائے گا جس میں آپ پیسے بھیتے ہیں آپ نے سمپل یہاں پہ ویریفائی کرنا ہے کہ یہ وہی اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے اگر کوئی اور اکاؤنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو آپ نے ایک بار اس کو دیکھ لینا ہے پھر سے چیک کر لینا ہے اب ہم دیکھ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ بلکو ٹھیک ہے اب ہم سینڈ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں جو ہی ہم سینڈ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو موبائل نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ہماری ای میل آئی ڈی ہوتی ہے اس کے اوپر فائیو ڈیجٹ ون ٹائم پاسفورڈ آ رہا ہوتا ہے ہم نے سیمپل وہ ون ٹائم پاسفورڈ وہاں سے یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اگر آپ اس اکاؤنٹ میں فیوچر میں بھی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پی کی طور پر سیو کر لیں اور جب آپ ایک بار سیو کر لیں گے تو نیکس ٹائم آپ کو یہ ون ٹائم پاسفورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈیریکلی ایک لکھ سے پیسے ٹرانسفر کر لیں گے اب میں نے یہاں پر نام بھی لکھ لیا کہ کس اکاؤنٹ سے میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں اب ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے سبمیٹ کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جو ہی ہم سبمیٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہمارے جو فونڈز وہ سیکسیسفلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک سیمپل سا پراسس ہے یہ والا تو اب آپ نے اگر آپ کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں سپود آپ ایچ بیل میں بیج رہے ہیں یا یو بیل میں بیجنے تو آپ نے وہ بینک سیلٹ کرنا تو اس طرح پھر نیکس پراسس اسی طرح کا ہی ہوتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بینک الفلا کے سارفین کس طرح سے بینک الفلا کے مبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں فونڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں